ملہ ٹائمز میں خوش آمدید دمشق میں ایران کی ایمبیسی پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیل بری طرح پھنس گیا ہے اور اسرائیل امریکہ سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے اور امریکہ کے ذریعے اسرائیل چاہ رہا ہے کہ امریکہ ترکیہ سے روس سے چین سے دنیا کے دوسرے دیشوں سے بات چیت کرے کہ ایران بدلے کی کاروائی نہ کرے ایران اسرائیل کی ایمبیسی پر یا اس کے دیگر ٹھیکانوں پر حملہ نہ کرے دوسری طرف ایران نے ٹھان لیا ہے کہ پچھلے دنوں دمشق میں اس کی ایمبیسی پر جو حملہ اسرائیل کے ذریعے کیا گیا تھا ایران ہر حال میں اس کا بدلہ لے کر رہے گا اور اب تناؤ بڑھتا جا رہا ہے ادھر امریکہ کے طرف سے ایک نیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے چین کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی ہے اسی طرح ترکی کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی ہے دوسرے کئی دیشوں کے فورین منشٹر سے بات چیت کی ہے اور امریکہ نے ان ممالک کے فورین منشٹر سے بات چیت کر کے کہا کہ وہ ایران سے بات چیت کرے ایران پر دباؤ بنائے کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرے اسرائیل کی کسی بھی ایمبیسی پر حملہ نہ کرے ورنہ تناؤ بڑھ جائے گا یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر امریکہ کی میڈیا سے سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے اپنے اعلیٰ ادھیکاریوں پر اپنے سینئر آفیسر پر اسرائیل جانے کی پابندی لگا دی گئی ہے ایک نوٹس جارے کر کے کہا گیا ہے کہ میڈل ایشٹ میں جنگ کا خطرہ ب� جہاں ازرائیل کی سفارتی تعلقات ہے جہاں ازرائیل کے سفارت خانہ ہے اس لئے سینئر امریکی اہلکار اب ازرائیل کا سفر نہیں کریں گے تو امریکہ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایران رکنے والا نہیں ہے ایران بدلہ لے کر رہے گا اور اسی وجہ سے امریکہ نے پابندی لگا دی ہے اپنے سینئر آفیسرز یا دوسر ادھیکاریوں کے ازرائیل جانے پر اس کے علاوہ امریکہ کا وزیر خارجہ لگتار بات چیت کر رہا ہے چین سے ترکی سے دوسرے کئی دیشوں کے ذمہ داروں سے کہ وہ ایران سے بات چیت کرے وہ ایران کے ساتھ تعلق کو بہتر بنائے اور ایران کو سمجھائے کہ وہ دمشق پر ہوئے حملہ کا بدلہ نہ لے وہ اسرائیل کے مفاد کو نقصان نہ پہنچائے جس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے ابھی تک کوئی حملہ کیا نہیں ہے ایران نے ابھی تک کوئی بدلہ نہیں لیا ہے ایران نے صرف اعلان کیا ہے کہ پچھلے دنوں دمشق میں اس کی ایمبیسی پر حملہ ہوا پاسداران انقلاب کے کئی کمانڈروں کو اس کے علاوہ اس کے کئی اعلی آفیسرز کو مارا گیا شہید کیا گیا اور ایران رکنے والا نہیں ہے بلکہ ایران اس کا بدلہ لے کر رہے گا خود ازرائیل نے اپنے تمام ایمبیسیز کو جہاں جہاں اس کے سفارت خانے ہیں فعال کر دیا ہے ان کو الٹ کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایران حملہ کرے ایران نقصان پہنچا اس لئے وہ الٹ رہے اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر ازرائیل نے ایران پر جوہری بم سے حملہ کیا تو ایران اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ بھی ازرائیل پر فوراً حملہ کرے گا اور ازرائیل کے پورے جوہری ٹھکانے کو تباہ و برباد کر دے گا تو ایران نے اس مرتبہ ٹھان لیا ہے ایران نے اس سے پہلے امریکہ سے بھی کہا تھا کہ ایران اپنا بدلہ لے کر رہے گا اور امریکہ کے لیے لازم ہے کوئی بیچ میں مداخلت نہ کرے اور ایران نے اس بات کو یقینی بنا لیا ہے کہ امریکہ اس مرتبہ اس کے بیچ میں نہیں آئے گا اس لئے امریکہ ایران کے ذری یا بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے اور امریکہ ڈائریکٹ ایران سے بات چیت کرنے کے بجائے وہ چین کی مدد لے رہا ہے ترکی کی مدد لے رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے دنوں دمشق میں ایران کی ایمبیسی پر جو ازرائیل کا حملہ ہوا تھا ایران کا رد عمل میں بدلے کے طور پر کیسا حملہ ہوتا ہے کیا ایران رک جاتا ہے یا بدلہ لیتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایران میں ہی حملہ ہوا تھا اور وہ حملہ ہوا تھا جنر سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہو گئی تھی اور اس موقع پر بھی ایران نے کہا تھا کہ حملہ اسرائیل نے لے کیا ہے لیکن اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی واضح نہیں ہو سکا تھا کہ حملہ کیسے ہوا کون اس کے پیچھے ہے اور اسی وجہ سے ایران نے اس کا بدلہ نہیں لیا تھا ایران کے جو فوجی کمانڈر ہے ایران کی جو سینہ ہے وہ بدلہ لینے کی بات چیت کر رہی تھی لیکن ایران کے سپریم لیڈر نے اس وقت روک دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس کا ہم بدلہ ل لیں گے تو جو اصل جنگ غزہ پٹی میں اور اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے دنیا کے توجہ کسی اور طرف مبزول ہو جائے گی تو فی الحال ایران نے اس مرتبہ ارادہ ملتوی کر دیا تھا لیکن اس مرتبہ دمشق پر ہوئے حملہ کی ذمہ داری اسرائیل نے علیل اعلان قبول کے ہے اور اسی وجہ سے اس مرتبہ ایران کی طرف سے کھلے عام بدلہ لینے کی بات چیت بھی کی جا رہی ہے اور امریکی ایجنسیوں نے بھی اس بات کے امکان ظاہر کیا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں کہیں نہ کہ ہی ایران کا حملہ ضرور ہوگا جس سے اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اس طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ملر ٹائمز کو فولو کرتے رہیے